ایف آئی نے سیفور احبان کو جریشل کمپلیکس کے باہر سے گرفتار کر لیا سیفور احبان سمایہ کاری فراڈ کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے تھے عدالت نے مرکزی ملزم سیفور احبان کی دونوں اہلیہ رومیسہ سیف اور زرینہ خان کی استثناء کی درخواست منظور کر لی فاروخ اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی فاروخ جی فاروخ اجاز ہمارے سنمایہ کاری کے نام پر عوام سے فراڈ سے متعلق کیس کی سماد ہوئی ہے احتساب عدالت کے جڑ محمد پچیر نے کیس کی سماد کی مرکزی ملزم سیفور رحمان خان نیازی اپنے وکیل کے احبان عدالت میں پیش ہوئے جبکہ نیاب کے گواہ بینک اسلامی کے جو ملازم ہیں وہ بھی عدالت کے روپ روپ پیش ہوئے گواہ کا یہ کہنا تھا کہ ریکارڈ روپلے فرانچ میں ہونے کے باعث اکٹھا نہیں ہو سکا ہے عدالت نے بینک اسلامی کے نیاب کے گواہ آسنان کو آئندہ سماد پر ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے جبکہ عدالت نے آئندہ سماد پر نیاب کو ملی تو گواہوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے مرکزی ملزم سیفور رحمان خان نیازی کی دونوں اہلیہ کی جو حاضری سے اسسنہ کی ترخواستی وہ بھی عدالت سے منظور کر لی ہے اعتضاء عدالت سے جو واپسی پر سیفور رحمان کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائنگ سیل کی جانے سے جو ملزم سیفور رحمان ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بلیٹ کرنے کے لیے